بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں آپ کی مزبان گلنار فاطمہ اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اپنی پیشکش کھلے کر جس کا نام ہے اللہ اور اس کے ریایہ کے حقوق ناظرین یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان اپنا حق دوسروں پر سمجھتا ہے لیکن شاید ہی کوئی ہوگا جو گور فکر کرے اس بات پر کہ شاید دوسروں کا بھی ہم پر حق ہوتا ہے اسی لئے ہم نے یہ پروگرام کریئٹ کیا تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہم جتنا حق دوسروں پر سمجھتے ہیں تو دوسروں کا ہم پر کیا حق ہوتا ہے اور اس حقوق کی ادائیگی کس طریقے سے کی جاتی ہے پچھلے اپیسوٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ان حق داروں کو جو ہمارے فکمران ہیں یا رہبران ہیں ان کا اپنے عوام پر یا اپنے ڈسپلز پر اپنے سبجیکس پر کیا حق ہوتے ہیں یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اسی ڈسکسن کو آج آگے بڑھائیں گے اور آج جانیں گے کہ ہمارے جو سبجیکس ہوتے ہیں یا جو وہ ماں تحت لوگ ہیں جن کے جو ہم پر ڈیپینڈنٹ ہیں یا جو ہم سے ہمارے انڈر میں رہتے ہیں تو ان پر ہمارے کیا حقوق ہیں اور ان کے ہم پر کیا حق ہیں آئیے جانتے ہیں اپنی مہمان خواہر زارہ رزوی صاحبہ سے خواہر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو خواہر آپ کو شکریہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں آئی ہمیں درست دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا آپ کا بھی یہاں دعوت دینے کا شکریہ خواہر پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے ہمیں بتایا تھا رہبران اور حکمران کا کیا حق ہوتا ہے اپنے عوام پر یا ان پر جو ان پر ان کے ڈیپینڈنٹس ہیں یا ان کے سبجیکس ہیں ان کے انڈر میں رہتے ہیں یا جو ان کے عوام ہوتی ہیں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر جب ہم اما تحت لوگوں کی بات کریں یا سبجیکس کی بات کریں تو اس کیٹیگری میں کون کون شامل ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و ہوا خیر و ناصر و معین سب سے پہلے تو جیسے ہم نے اپنے پچھلے اپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے لیڈرز کے بارے میں اور کون کون ان لیڈرز میں شامل کیا جاتا ہے تو اب اس کے برعکس جو بھی ہوگا وہ سارے ہمارے سبجیکس کے انڈر آ جائیں گے جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا بادشاہوں کے بارے میں تو بادشاہ کی ریایہ جو ہے وہ ماں تحتوں میں آ جاتی ہے یعنی بادشاہ کے انڈر آ جاتے ہیں حکمرہ کے انڈر آ جاتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے استاد کے بارے میں دیکھا تھا تو ان کے برعکس جو ہوتے ہیں وہ طلباء علم جو ہوتے ہیں تو وہ ماں تحتوں میں آ جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے ایک آثورٹی کا رول شوہر کو دیا ہے پورے گھر چلانے کا رول شوہر کو دیا ہے اور ان کے سبجیکس میں ان کی زوجہ بھی شامل ہو جاتی ہیں اور سبجیکس میں یعنی ماں تحتوں میں ایک اور فرد جسے شامل کیا جا سکتا ہے جو ہم جس سے کام لیا کرتے ہیں جو ہمارے ملازم ہوا کرتے ہیں یا کسی مالک کا جو غلام ہوا کرتا ہے تو کنیزیں ہوا کرتی ہیں وہ سارے ماں تحتوں میں آتے ہیں پاہر سبجیکس کا اپنے حکمران پر یا اپنے جو سینئرز ہیں ان پر کیا حقوق ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیے یعنی بادشاہ کو یا ایک لیڈر کو ایک حکمران کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور اس کی توفیق سے وہ اس پوزیشن میں کھڑا ہے اس مقام پر کھڑا ہے جہاں وہ لوگوں پر آتھورٹی رکھ رہا ہے یا رکھ رہی ہے تو اللہ نے اسے یہ اختیار دیا اور اسے کنٹرول دیا دوسروں کے اوپر لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ خداوند عالم کا شکر ادا کرے اور جو ان کے اس کے انڈر ہے تو ان کا بہترین خیال رکھے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اگر وہ کوئی خطا کرتے ہیں تو ان کی خطاؤں کو معاف کرے اور ان کے انٹرسٹ میں کام کرے یعنی جو ان کی بہتری کے لیے ہے ان چیزوں کے لیے کام کرے خداوند عالم نے تمام اس کی جو ریایہ ہے اس میں ایک جذبہ پیدا کیا کہ ہم اپنے آپ کو تسلیم خم کرے آج ہم ہماری جو بھی گارنمنٹ ہے آج ہم کو جو ہے اس کے تحت چلنا ہے اس کے بنائے ہوئے قوانین کے انڈر چلنا ہے لہٰذا گارنمنٹ کو خیال رکھنا چاہیے ہمارا حق بنتا ہے ہماری گارنمنٹ کے اوپر کہ گارنمنٹ ہمارا خیال رکھے اور ہمیں ڈرائے دھمکائے نہیں یعنی ایسے اس طرح کی لاؤز یا اس طرح کی پالیسیز نہ بنائے جو ہم کو سکیر کر دیں جو ہمیں ڈرا دیں یا جو ہمیں جو ہے اس کے خلاف ایک سینس آف خوف جو ہے ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ یہ ہمارے انٹرس میں تو کام نہیں یہ ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں جبکہ اللہ تعالی جب ایک گارنمنٹ کو یا ایک لیڈر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو پوزیشن ملا ہے اسے اللہ کے بدولت ملا ہے اللہ نے اسے جو ہے ماسٹر بنا دیا ہمارا تو ہمارا جو ان کے اوپر حق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ویل فیر کے لیے کام کریں وہ ہماری اچھائی کے لیے کام کریں اور اگر وہ ایسا کرتا ہے یعنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنی ریایہ کے لیے ایسے اقدام اٹھاتا ہے جو ان کی بہتری کے لیے ہیں جو ان کے فائدے میں ہیں تو یہ اس کے لیے کارگر ثابت ہوگا ورنہ ہم جانتے ہیں کہ ہر تمام کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں اور وہ کبھی بھی اس منصب کو اس سے چھین سکتا ہے اور اسے اپنی کرسی سے گرا سکتا ہے اس کا تختہ پلٹ سکتا ہے اور یہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے خداوند عالم نے اس طرح سے ان رولرز کو گرا دیا جنہوں نے اپنی ریایہ کے ساتھ نائنصافی کی اور ان کے ساتھ بہت برا برطاور سلوک کیا ہے خواہر آپ نے ابھی جو بتایا ہمیں کے کیا حقوق ہوتے ہیں ایک امپلائر کا یا جو ایک سینئر ہے یا اس کا اپنے جونئر پہ اپنے امپلائی پہ یا اپنے آوام پہ اپنے گورنمنٹ کے ایکزامپل سے ہمیں بتایا تو آپ نے جو یہ آنسر دیا اس کا بوٹم لائن یہ ہے کہ انسان کو کمپیشنیٹلی ڈیل کرنا چاہیے ہمدردی اور تشفی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے جو ہم سے عہدے میں کم ہے یا پاور جن کے پاس کم ہے لیکن اگر ہم اختیار کی بات کرتے ہیں کیونکہ جب بھی کسی سینئر کی بات ہوتی ہے سپیریورٹی کا ایک آنگل اپنے آپ سامنے آ جاتا ہے کہ کوئی اگر ہم سے سینئر ہے ہم سے بڑا ہے تو اس کے سپیریورٹی ہے اور اس کا کوئی اختیار بنتا ہے ہم پہ تو اگر ہم صرف اختیار کی بات کریں تو ایک سینئر کا اپنے جوریرز پہ یا اپنے سب آرڈینیٹس پہ یا ہم جیسے کہتے ہیں ماں تحت پر ان پر اختیار کے ذریعے کیا حقوق رکھتا ہے کوئی اختیار کے ذریعے یہ حق ہوتا ہے کہ جتنی اس میں جو ہے کپیسٹی ہے جتنا اس کا پٹینشل ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ اس سے کام نہ لے اس سے زیادہ جو ہے وہ اس سے ڈیمانڈ نہ کرے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں جو زمیندار سسٹم رہا ہے ہمارے ہاں تو اس وقت میں جو کام کیا کرتے تھے جو مزدور ہوا کرتے تھے اگر وہ اتنا جو ہے ٹیکس ان کے اوپر اتنے زیادہ لیوی کیے جاتے تھے اتنے بھاری ٹاکسز ان کے اوپر انفوس کیے جاتے تھے کہ وہ دے ہی نہیں سکتے تھے اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے فارمرز کتنے کسانوں نے سوئیسائیڈ اختیار کیا سوئیسائیڈ کا راستہ اختیار کیا کتنے بیچ میں کتنے کیسز سے آ رہے تھے ہمیں اسپیشلی ساؤت سائیڈ سے کہ جہاں پر بارش نہ ہونے کی وجہ سے قہد پڑھنے کی وجہ سے جب ان کی فصل نہیں ہو پائی تھی تب انہوں نے گارنمنٹ نے ان کے اوپر ریایت نہیں بخشی اور ان سے جو ہے جو لینا تھا وہ اپنا لے رہے تھے لہٰذا جب وہ اپنے بالبچوں کا اپنی فیملی کا خاندان کا جب خیال نہیں رکھ پا رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو بھوکوں مرنا پڑ رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے آخری آپشن کو یہی دکھائی دے رہا تھے کہ ہم سوئیسائیڈ کر لیں یہ بہتر ہے ہمارے لیے اس سے کہ ہم اپنے فیملی کو ہمارے اپنے گھر والوں کو جو ہے اس حال میں دیکھیں کہ جہاں وہ بھوک سے بلک رہے ہیں جہاں پر جو ہے مال نیٹریشن کے شکار ہو رہے ہیں یا دیگر جو ہیں ان کے امراض کے شکار ہو رہے ہیں تو ایسے یعنی کی ریایت بخشے کہ اگر وہ کر سکتے ہیں اتنا تو ان سے اتنا لیں اور جس کی جتنی کپاسٹی ہے اس طرح سے جو ہے وہ ان سے کام لیں تو یہ بیسکلی اتنا اختیار ہوتا ہے کہ ہم ان کے سامنے جھگ جائیں ہمارا فرض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں اس رول میں رکھا ہے لہٰذا ہم اپنے آپ کو تسلیم کریں لیکن جب ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو انہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہم میں یہ جذبہ ڈالا خداوند عالم نے ہم میں یہ جذبہ ڈالا کہ ہم اپنے آپ کو جھگا رہے ہیں ان کے سامنے ان کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ رول آف آثورٹی ہے ہمارے لیے یہ ایک آثورٹین رول میں ہمارے سکردار نبھا رہے ہیں اور یہ ہمارا خیال رکھتے ہیں جس طرح سے ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم اس وقت میں اپنے ماں باپ کو کس طرح سے دیکھیں یہ ہماری ہر چیز کا خیال رکھیں گے تو ماں باپ بھی جب ہم سے کچھ کام لیتے ہیں وہ کام بھی ہمارے ایج کے اور ہماری کپاسٹی کے حزاب سے ہوتا ہے تو اسی طرح سے جو ہے ہر ایک کا جو سبجیکٹ اور جو لیڈر کی ریلیشنشپ ہوتی ہے جو ان کا جس طرح کا تعلق ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اس سے اتنا ہی لے جتنی اس کی کپاسٹی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اس لیے کہ خداوند عالم جو ہے فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر سات میں یعنی کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کر دوں گا تم میں اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب جو ہے بہت شدید ہے تو یہاں پر خداوند عالم ہے کہ میں اضافہ کر دوں گا یہ نہیں بتائے گی کس چیز میں اضافہ کروں گا لیکن اضافہ کر دوں گا تمہارے لیے تو خداوند عالم جو ہے اس کے پاس بے انتہا نعمتیں ہیں اور اس کے پاس بے انتہا خزانیں ہیں اور وہ اس طرح سے جو ہے ہماری مدد کرے گا اگر ہم شکر اس کا وجہ لائیں گے تو یہ ہمیشہ ہر پاور میں جو بھی ہوتا ہے جو قادر ہوتا ہے اس کو ہمیشہ جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ایک بہت ہی کامن فریز ہے یا جو سینگ ہے وہ پاور کرپس پاور کرپس کمپلیٹلی تو اس چیز کا ہمیں جو ہے خیال رکھنا چاہیے چاہے وہ ہم ہو چاہے وہ دوسرے ہو یعنی یہ بات صرف ان لوگوں پہ لاغو نہیں ہوتی ہے کہ جو ایک کسی رول کوئی گورمنٹ کی بڑی پوزیشن پہ ہیں یا اگر کسی انسٹیوشن پہ بہت بڑے درجے پہ فائز ہیں لیکن اگر ہم گھر کے لیول پہ بھی بات کریں تو جو آثورٹی میں ہیں تو انہیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے خواہر پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ سے جب ڈسکس کیا تھا تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ عالم کا اپنے شاگرت پر کیا حق ہوتا ہے لیکن آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا جو طالب علم ہوتے ہیں تو ان کا اپنے عالم پر یا جو انہیں کچھ سکھا رہا ہے اس پر کیا حق ہوتا ہے ایک ٹیچر کو ایک استاد کو ہمیشہ یہ جاننا چاہیے اور ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اسے جو ہے کسی کا مالک بنایا یعنی اگر علم کا مالک بنایا ہے کہ ہم علم عطا کر سکتے ہیں تو اسے جو ہے اس علم کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے ہر شاگرت کا ہر طالب علم کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جا کر جو ہے جس کے پاس وہ علم ہے علم کا سرمایہ ہے اس سے جا کر وہ علم حاصل کرے اور اس سے پہلے جو ہے اس کا حق ہے کہ وہ اسے علم عطا کرے اور خدا بند عالم کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے علم و حکمت کا جو ہے ایک خزانہ جو خزانہ تھا اس کے حوالے کر دیا ہے اب جس طرح سے اللہ نے اپنا خزانہ اسے عطا کیا ہے کیونکہ اللہ علم رکھنے والا ہے اللہ علیم ہے اللہ عالم ہے اور اس نے اپنا علم جو ہے مخلوقات پہ عطا فرمایا لہٰذا جب مخلوقات پہ عطا فرمایا تو انہیں چاہیے کہ اس علم کو آگے بڑھائیں اور دوسروں تک پہنچائیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تیچر اور سٹیوڈنٹ کے ریلیشنشپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سٹیوڈنٹ برابر نہیں ہوتا کسی کو جلدی سمجھ میں آیا جاتی یہ چیزیں کسی کو دیر سے سمجھ میں آتی ہیں کوئی بہت ہی اپنے ٹیچر کے لیے استاد کے لیے ایک ٹرائل بن جاتا ہے اس کے پیشنز کو ٹیسٹ کرنے والا بن جاتا ہے ایسے میں فرسٹریشن نہیں ظاہر کرنا ہے ٹیچر کو بلکہ یہ ہے کہ وہ سب اور حلم اور برداشت سے کام لے نہ فرسٹریشن ظاہر کرے نہ اس کو ڈیگریٹ کرے نہ اسے ڈیگریٹ کرے تم کو تو سمجھ میں آئے گی یعنی زلیل نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیشہ اس کی عزت کو باقی رکھنا ہے اور اس کی ضرورت جتنی ہے اس کے حساب سے اسے علم دینا ہے یعنی ہر ایک کی ضرورت ایک جیسی نہیں ہوتی ہر ایک سٹیوڈنٹ شاید جو ہے ایک عالم نہیں بننا چاہتا ہر ایک سٹیوڈنٹ جو ہے صرف اتنا علم لینا چاہتا ہے کہ ہاں دنیا میں جو آگے بڑھ سکے کوئی سٹیوڈنٹس ہوتے ہیں کہ نہیں بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور مچائی تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کوئی نئی ایجاد وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سٹیوڈنٹ کی کپیسٹی اس سٹیوڈنٹ کی کپیسٹی اگر اس کے پاس اتنا علم ہے تو ان کی ضروریات کے مطابق جو ہے وہ انہیں علم عطا کرے اور اسے اپنے قبضے میں کر کے نہ رکھے بلکہ اسے تقسیم کرے اسے شیئر کرے لوگوں کو اس کا شریک بنائے کیونکہ ہمیں امام سجاد علیہ السلام کے حدیث میں ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک استاد ایسا نہیں کرے گا یعنی علم دینے والا اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ علم غابن کا مجرم بن جائے گا یعنی کہ اس نے علم کو صرف ہتیہ لیا اور اپنے پاس رکھ لیا جس طرح ہم مال و دولت کو نہیں ہتیہ سکتے ہیں اور اسے ہمیں شیئر کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کے لیے کہا گیا ہے دوسرے اس کے مستحقین ہوتے ہیں یہ ہمیں بتایا گیا اسی طرح علم کے لیے بھی کہ علم جو ہے وہ شیئر کیا جائے ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے جو ہے ایک صدقہ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ مال و دولت کے ذریعے سے صدقہ کیا جائے تو اسی طرح جو ہے اگر ہمیں اللہ نے علم دیا ہے ہم جب دوسروں کو باٹتے ہیں تو وہ ایک صدقہ ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے شاید اور بھی پرگریس اور اللہ کی قربت کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے اسی طریقے سے اگر ایک استاد یا جو بھی علم سے حاصل ہے ہمیں جس چیز کا بھی استاد ہو اگر اس کے پاس علم ہے اور اگر وہ نہیں دیتا یا کسی کے ساتھ بہت ہی برا برطاو کرتا ہے اور پرائیڈ تکبر اختیار کرتا ہے کہ میرے پاس ہے اور میں نے اتنا سکھایا ہے یا پھر میرے پاس ہے اور اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یا بہت کم ہے اس کے پاس تو پھر وہ ایک ظالم اور جابر اللہ کی نظر میں بن جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ جو عزت اللہ نے اسے بخشی ہے وہ اکرام جو اللہ تعالی نے اسے بخشا ہے اللہ تعالی اسے چھینے اور اسے گرا دے اس مقام سے یعنی آپ کے کہنے کا مفہون یہ ہے کہ علم رکھنے والا یا علم دینے والا صرف ایک استاد یعنی کہ ہم جو کہتے ہیں کہ کاللج اور سٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے کہ کاللج یا سکولز میں ہوتے ہیں تو صرف وہ محدود نہیں ہے لیکن اگر ہم روز مر رہا ہے کہ زندگی میں بھی جو ہمیں کوئی بات سکھا جاتا ہے کوئی پڑوسی ہو کوئی اپنا جو ہماری دادی نانی ہمیں کھانا پکانا سکھا دے یا کوئی اور ایسا ہنر سکھا دے جس سے ہمارے زندگی آسان ہو جاتی ہے تو وہ بھی علم ہوتا ہے اور یہ بھی یہ ہے کہ وہ عالم ہیں اور ہم ان کے شاگرد ہیں یا ان کے سٹوڈنٹس ہیں وہ استاد ہیں اور ہم شاگرد بنتے ہیں یعنی جتنا ہمیں گریٹفول ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہم کو علم دیا اتنا ہم بھی ہمبر بھی ہونا چاہیے انہیں بھی گریٹفول ہونا ہے کہ اللہ نے انہیں اس پوزیشن میں رکھا کہ جہاں وہ ہمیں دینے کے لائق بن سکے خواہر آپ نے تھوڑے دیر پہلے کہا تھا کہ زوجہ اور شوہر بھی شامل ہوتے ہیں سینئر اور سب آرڈینٹس کی اس فیرست میں تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ زوجہ ہو اور شوہر تو یہ جو لائف پارٹنرز کہلائے جاتے ہیں ہم سفر کہلائے جاتے ہیں کہ یہ ایک کپل ہوتے ہیں تو اس میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سینئر ہے اور کوئی اس کا سب آرڈینٹ ہے یعنی زوجہ اس کے سب آرڈینٹ ہے اس کا کیا ریزن ہے اسلام ایک پسپیکٹر سے اور یہی بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے عام طور پر سنا ہے کہ ہزبن کے کیا کیا رائٹس ہوتے ہیں کیا کیا حقوق ہوتے ہیں اپنی وائف پر لیکن وائف کے کیا حق ہوتے ہیں اپنے شوہر پر اسے تفصیل میں بیان کریں سب سے پہلے تو آپ نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک آتھارٹی کا پوزیشن کیوں دیا اور ایک کو اس کا ماتحد کیوں منائے بلکہ ہم یہ ماتحدوں کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ہر جگہ پر ایک پرسن ہمیشہ آپ کا لیڈر رہے گا کم سے کم ایک انڈیویجول آپ کا لیڈر رہے گا یہ نظام ہی ایسا ہے آپ اگر سکولز میں دیکھیں تو ایک ہیڈ ہوتا ہے اس کا ایک ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ میسٹریس یا پرنسپل جسے کہا جاتا ہے اور اس کے انڈر تمام لوگ آتے ہیں چاہے وہ سٹاف ہو چاہے ٹیچر کی فیکلٹی ہو جو بھی وہ سب ان کے انڈر آ جاتے ہیں اسی طرح سے اللہ نے ایک گھر کو دونوں کو کف تو کہا ایک دوسرے کا ایکولز تو کہا ہے لیکن اگر وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ کر چلیں تو یہ گھر چلانے میں کافی کارگر ثابت ہوگا یعنی بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے یہ ساری چیزیں اور اگر ہم مردوں کی خاص بات کریں کہ ان کو جو ہے لیڈرشپ کا رول کیوں دیا ہے تو خدا مند عالم قرآن کریم میں فرماتا ہے رجال قوامون علی النساء کہ یعنی مرد جو ہیں وہ عورتوں پر ایک آثورٹی کا پوزیشن رکھتے ہیں یعنی ان کے اوپر قائم مقام ہیں اور کیوں یہ اس لیے رکھا اس لیے کہ وہ جو ہے محنت و مشقت کر کے اور اپنی زندگی میں محنت کر کے جو ہے ان کے لیے تمام آرام اور آسائش کی زندگی جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں جو بھی اس دنیا میں ان کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری فرض ان کے اوپر رکھا ہے کہ زوجہ کے بھی تمام جو ان کی ضروریات ہیں اور بچوں کے بھی جتنے ضروریات ہیں وہ سب جو ہے شوہر کو یعنی زوجہ کے شوہر کو پورا کرنا ہے ایک باپ کو پورا کرنا ہے لہٰذا اس وجہ سے جو ہے زوجہ کو ماں تحتوں میں شامل کیا گیا ہے ایک بی بی کو ماں تحتوں میں شامل کیا گیا ہے اب آپ نے جو سوال کیا کہ ایک زوجہ کی کیا حقوق ہوتے ہیں اکثر ہم نے جو ہے شوہروں کے حقوق سنے ہیں تو خداوند عالم نے جو ہے ایک ہزبنٹ کے لیے یہ رکھا ہے ڈیل کرے یعنی نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ مہربانی کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ پیش آئے اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بی بی کو جو ہے اس کی پریشانیوں میں ایک اتمنان کی جگہ ایک قرارگاہ بنایا ہے جو اسے تسلی دیتی ہے جو اسے سکون بخشتی ہے تو ایک زوجہ کا ایک بہت ہی اہمی ہاں پر کردار نظر آتا ہے یعنی ایک عورت چونکہ ہم دیکھیں کہ عورت کے جذبات یا عورت کا جس طرح سے روئیہ ہوا کرتا ہے وہ مرد سے کافی مختلف ہوا کرتا ہے کافی ڈیفرنٹ ہوا کرتا ہے مرد جو ہے تھوڑے رف ہوا کرتے ہیں اور کافی اگریسیو ہوا کرتے ہیں لیکن عورتیں اس کے بارے عقص جو ہے وہ زیادہ جنٹل ہوا کرتی ہیں تھوڑی پیسیو ہوا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک سکون کی جگہ بنایا ہے ایک زوجہ کو جب گھر آتا ہے ایک مرد تو اپنی زوجہ میں سکون پاتا ہے یعنی گھر بنانے والی ایک عورت ہوا کرتی ہے گھر بنانے والی ایک بی بی ہوا کرتی ہے اور اسی طریقے سے وہ اس کی ایک دوست ہوا کرتی ہے اور ڈھال ہوا کرتی ہے گناہوں کے خلاف یعنی کہ قرآن مجید میں کہا بھی گیا ہے کہ ہم نے زوجہ اور شوہر کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے کہ ہم ان کے لباس ہیں یعنی آپ ایک دوسرے کو کور کرنے والے ہیں تو اگر ایک شوہر کبھی کبھی زیادہ غصے میں کچھ کہہ دیتا ہے تو بیوی اسے نظرانداز کرے یہ ایک شوہر کا حق بنتا ہے اسی طریقے سے اگر بیوی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے کوئی لغزشیں ہو جاتی ہیں کچھ زبان درازی کچھ ایسے ہو جاتی ہے تو ہمیں حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ اس کا حق ہے کہ شوہر اسے معاف کر دے اس کے لیے اور اسے نظرانداز کرے اور اس کے اوپر جو ہے اس کو اپنے دل میں لے کر نہ رکھے اس چیز کو اور اس کی عزت کرے اس کا اچھا ساتھ نبائے اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے یعنی عزت دینا میچل رسپیکٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایک شادی کو کامیاب بنانے کہ اگر آپ اپنے شوہر کو عزت دیں گی شوہر آپ کو عزت دے گا تو یہ ایک کامیاب شادی ہوگی ورنہا اگر تنس کرتے رہیں گے تانے کستے رہیں گے تو یہ ساری چیزیں یہ بریک اپس کا کافی سبب بن جاتی ہے ایک سر جیسے دیکھا گیا ہے خواہر آپ نے بہت خوبصورتی سے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے اگر ہم حق کی بات کرتے ہیں حقوق کی بات کرتے ہیں تو صرف ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ شوہر ایک سپریورٹی کے عہدے پر فائز ہیں تو اس کے لئے انہیں اپنی اتھارٹی ہی دکھا کر اپنی سپریورٹی ظاہر کرنی ہے لیکن ایک کمپیشن اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یا اپنی زوجہ کو ویلیو دے کر بھی انسان اپنی ایک سپریورٹی اور اپنی جو شوہر کو یہ عطا کیا گیا ہے کہ وہ ایک جیسے درخت ہے کہ وہ ایک سایہ دے رہا ہے اپنے سبورڈینٹس کو اپنی زوجہ کو یا اپنے باقی فیملی میمبرز کو تو اسے اس طرح سے بھی ہونا چاہیے یہ بہت بہترین بات کہی آپ نے خوار اسی کے ساتھ ہم آخری اپنے سوال پر پہنچتے ہیں کہ آپ نے جتنا بھی ابھی ابھی ہم بتایا ہے کہ جو ماں تہت ہوتے ہیں ان پر ہم کیا حقوق رکھتے ہیں اور کس طرح سے ان حقوق کو انجام دینا چاہیے تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا حق جمعنے کی کوئی ایک limit ہوتی ہے یا نہیں کہیں ایک کوئی ایسی پاوندی ہے جہاں اسلامی پرسپیکٹیو سے ہمیں جتنا بھی ہمارا حق بنتا ہے لیکن ہمیں وہاں پر stop کر دینا چاہیے کیا کوئی limit ہے ان حقوق کی یا یہ limitless ہے جیسے میں نے شاید آپ کو پہلے یا دوسرے سوال میں بتایا تھا کہ ہمیں حقوق جہاں تک ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی کے اوپر رکھا ہے یعنی ازا لیڈر بنایا ہے تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس سے وہ مطالبہ نہ کرے جو وہ کر نہیں سکتا جیسے ہم اگر ملازموں کے سلسلے میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے کوئی ملازم وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ دیکھا جائے کہ سب سے پہلے تو خداوند عالم نے اگین یہاں پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا جہاں پر اس کو ہمارے انڈر رکھا اور ہمارے کام میں جو ہے ساتھ دینے کا اس میں جذبہ پیدا کیا اسے ہمارے سامنے تسلیم ہونے کا جذبہ پیدا کیا اور یہ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں لہٰذا اللہ جس طرح سے ہم سے پیش آتا ہے ہمیں اسی طرح سے اللہ کی ان مخلوقات کے ساتھ پیش آنا یعنی اللہ ہمارے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا رحم اور مغفرت کے ساتھ رحم کرتا ہے ہمارے اوپر ہمارا خیال رکھتا ہے تو اسی طریقے سے جو ہے اگر ہم کو ایک پوزیشن آف آتھارٹی دی ہے تو ہمیں اپنے انڈر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے ان کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے اور جو جیسے ہم کہتے ہیں ملازم کے سلسلے میں کہ اگر ہم نے کوئی ملازم رکھے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم کھاتے ہیں وہی اسے بھی کھلائیں کہ ہم اس سے خدمت انجام لے رہے ہیں جب خدمت انجام رہے ہیں تو یہ خیال رکھیں کہ جتنی اس کی قوت ہے اس کے حساب سے اس سے خدمت انجام لیں اگر وہ مریض ہو جائے اگر وہ بیمار پڑ جائے اس میں بھی ہم جب رکھ رہے ہیں اس کے اوپر کہ نہیں تمہیں تو کام کرنا ہی ہوگا یعنی بخار میں تپ رہی ہے بیچاری آج کل جیسے ہم اگر ڈومیسٹک ہیلپس کی بات کریں وہ بھی ہمارے ملازم میں شامل ہوتے ہیں تو کئی مرتبہ ہم نے ایسے کیسز جو ہے نیوز پیپر میں آ جاتے ہیں یا کئی مرتبہ کیسز دبا بھی دیے جاتے ہیں لگوں کے پاس مال ہوتا ہے دولت ہوتی ہے جس سے وہ دوا دیتے ہیں جہاں پر بیچارے جو ہے بہت برے برے مرس میں فز جاتے ہیں جیسے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں ہاں اور اس کے باوجود ہم ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نہیں تم کو جو آنا ہی پڑے گا تمہیں تو کام کرنا ہی پڑے گا اور کئی مرتبہ جہاں ہم سے یہ ہمارے آسمین علیہ السلام نے کہا کہ ہم اس وقت میں ان کی ہیلپ کریں یعنی اکثری خرچیں نہیں برداشت کر سکتے اگر بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں تو یہ اس کے خرچ نہیں برداشت کر سکتے تو ہم تو ان کے خرچ اٹھانا تو چھوڑ ہم ان کو چھٹی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں ہم پر یہ بھاری پڑ جاتا ہے یہ بھی trend دیکھا گیا ہے کہ ہم رات کا کھانا دیتے ہیں میٹ کو دوسرے دن اور یہ کہتے ہیں کہ میں تو اسے کھانا بھی دیتی ہوں یا ہمنا جو ڈریس ہم پہن پہن کر اوپ چکے ہیں وہ ڈریس اسے دے دیتے ہیں میٹ کو کہتے ہیں کہ ہم تو اسے کپڑا وغیرہ سب دیتے رہتے ہیں سیلری کے علاوہ اور بھی ایکسٹر چیزیں دیتے رہتے ہیں احسان جتا مگر جبکہ وہ چیزیں جو آلریڈی آٹ آف یوز ہیں جن کو ہم یوز نہیں کر رہے وہ چیز دے کے ہم احسان سمجھتے ہیں آپ کی اس بات سے یاد آیا ہے کہ جہاں پر ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے بازار میں جا کر دو خمیسیں خریدی اور دو خمیسیں جب خریدی اس کے بعد جو زیادہ بہتر خمیس تھی وہ اپنے غلام حضرت قمبر کو عطا کی اور یہ کہا اور جب حضرت قمبر نے انکار کیا کہ یہ تو آپ کے شایان نشان ہے کہ آپ اسے پہنے یعنی بہتر والی خمیس کو پہنے تو امام علیہ السلام نے حضرت قمبر سے یہی کہا فرمایا کہ اس وقت جو ہے تم جوان ہو اور تمہارے لیے یہ جو ہے بہتر ہے کہ تم اس طرح کی لباس جو ہے وہ پہنو اس طرح کے لباس تم زیبتن کرو یعنی کہ انہوں نے اچھا لباس انہیں دیا اسی طریقے سے جناب فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ علیہہ کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنی شادی کا جوڑا وہ اٹھا کر سائل کو دے دیا یعنی ہم تو اپنی شادی کا جوڑا پہنے نہیں کچھ بھی ہو لیکن زندگی بھر ہم اپنے ساتھ میں جو ہے اسے سنبھال کر رکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ ہم کبھی اسے یوز نہ کریں لیکن انہوں نے جو ہے دوسری ہی رات جو ہے کہا جاتا ہے اپنی شادی کا جوڑا اٹھا کر سائل کو دے دیا اور ہاں بیسٹ اگزامپل ہمارے خود بی بی ہیں کہ انہوں نے جناب فضاء کے ساتھ جو ہے کس طرح کا سلوک کیا اور کس طرح سے وہ رہی ان کے ساتھ میں حتیٰ کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں یہ بی بی فضاء آتا کی تھی تب انہوں نے یہ ایک قانون وہاں پر بنا دیا تھا کہ ایک دن یہ کام کرے گی تو ایک دن آپ کام کریں گی یعنی ہم اپنے ملازم کے ساتھ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم جو ہے ایک چھٹی بھی اگر یا دو چھٹیاں ہو جاتی ہیں مہینے میں دو چھٹیاں تو ان کی وہ لیتے ہیں ہاں تو ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں ہمیں ان سے اگزامپل لینا ہے کہ کس طرح سے ہمیں بیہیو کرنا ہے ان کے کیا حق ہوتے ہیں معصومین علم السلام سے بہتر ہمیں کوئی موڈلز نہیں ملیں گے بے شک خواہر آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں ہمارے تحت یا سبجیکس پر کیا حقوق ہوتے ہیں یا ان کے ہمارے پر کیا حقوق ہوتے ہیں اس کے بارے میں بہت بہتری درست دیا آپ کا بہت بہت شکریہ اس شوہ میں شامل ہونے کے لئے اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرم الہی آمین ناظرین یہ تھی ہماری آج کی پیشکش انشاءاللہ اللہ اور اس کے ریایہ کے حقوق کے اگلے اپیسوڈ میں آپ کے خدمت میں کسی اور پرسپیکٹیو کو لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے یعنی گلنار فاطمہ کو دیجئے اجازت شکریہ خدا حافظ موسیقا